چین میں پھنسے پاکستانی طلبہ کی واپسی کا کیس اسلام آباد آئے کورڈ میں متاثرہ والدین پھٹ پڑے کہا اب بردائش ختم ہو چکی عدالت رمضان سے پہلے طلبہ کو واپس لانے کا حکم دے چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیے پوری دنیا میں کرونا کے بعد جو ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم حکم دے بھی تو کیا ویسے بھی پالیسی معاملے پر عدالت حکومت کو کیسے حکم دے سکتی ہے طلبہ کے والدین کا کہنا تھا کہ حکومت معاملے پر اپنی پالیسی تو بتائے سرکار اگر طلبہ کو واپس نہیں لاسکتی تو ماں باپ کو ان کے پاس پیئی دے تفتان سے دس ہزار لوگوں کی واپسی کی اجازت دی جا سکتی ہے تو چین میں پھنسے طلبہ کو کیوں نہیں سرکاری وکیل نے بتایا کہ معاملہ وفاقی کابینہ میں اٹھایا گیا ہے عدالت آلیہ نے کابینہ کے فیصلے کی کوپی آئندہ سماعت پر طلب کر لی کیس کی مزید سماعت بیس مارچ کو ہوگی